لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت ابراہیم بن خواس رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ جس کو حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں ایک سال میں حج کے لیے گیا ایک راستے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں سب لوگوں سے الگ ہو کر یہ جو مین سڑک جا رہی ہے جس کو کہتے ہیں اردو میں شعر عام اس سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے پر چلوں چنانچہ میں نے عام راستہ چھوڑ دیا اور ایک اور راستہ اختیار کر لیا تو میں تین دن اور رات مسلسل چلتا رہا نہ مجھے کھانے کا خیال آیا نہ پینے کا خیال آیا اور نہ کسی اور حاجت کی طرف میری نظر گئی آخر کار میں چلتے چلتے ایک عجیب و غریب علاقے میں پہنچ گیا کہ ایک ہرے بھرا جنگل ہے جہاں درخت ہیں ان پہ پھل لگے ہوئے ہیں اور پھولوں کی خوشبو ہے اور اس باغ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا طالاب بھی ہے تو بہرحال جنگل میں ایک باغ سا سما ہے اور طالاب بھی ہے میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو گویا دنیا میں جنت ہو گئی کہ پانی بھی ہے اور پھل بھی ہیں اور سایا بھی ہے ساری نعمتیں یہاں موجود ہیں ابھی اسی فکر میں تھا کہ اچانک لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے آ گئی جن کے چہرے آدمیوں کی طرح تھے بہت پیارے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے ان لوگوں نے مجھے آتے ہی گھیر لیا اور سب نے مجھے سلام کیا میں نے جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ کَا کہاں میں اور کہاں آپ لوگ پھر میرے اس سوال کے بعد میرے دل میں خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عجیب و غریب جگہ پہ جہاں کوئی نہیں ہیں یہ لوگ آگئے اور ایک جماعت کی صورت میں آئے ہیں اور نفیس انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جن کے اوپر کوئی داغ دبا محل وے کچل کچ نہیں ہے تو کہیں ایسے تو نہیں کہ یہ لوگ جن ہوں اور یہ عجیب و غریب سرزمین ہے ان میں سے ایک شخص بولا ہم لوگوں کے درمیان ایک مسئلہ درپیش ہے اور اس میں ہمارا باہم اختلاف ہے اور ہم لوگ جنوں میں سے ہیں ہم نے لیلت الجن میں اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقتص سے زبان مبارک سے سننے کا شرف حاصل کیا ہے اور اللہ تعالی کے مقدس کلام کی وجہ سے تمام دنیا بھی کام ہم سے چھین لیے گئے اور اللہ تعالی نے ہمیں اس جنگل میں یہ تالاب ہمارا مقدر فرما دیا ہے سبحان اللہ تو یہ پوری جنوں کی جو جماعت ہے وہ لیلت الجن میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقتص میں جو جنوں کی ایک جماعت کثیر آئی تھی جس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت النبوی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں تو وہ اس جماعت میں یہ جماعت بھی تھی بہرحال صحابہ کرام ہیں جنوں میں سے ہیں تو حضرت ابراہیم خواز کہتے ہیں میں نے دریافت کیا اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ کہ جس مقام پر میں نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا ہے اس کے اور ہمارے درمیان یہاں تک کتنا فاصلہ ہے یہ سن کر ان میں سے ایک مسکرائیہ اور کہا کہ یا ابا اسحاق اے ابو اسحاق یہ ان کی کنیت تھی ابراہیم خواز کی اللہ عزوجل ہی کے لیے اسرار و عجائبات ہیں یہ مقام جہاں اس وقت آپ ہیں آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نوجوان کے سوا آج تک یہاں کوئی نہیں آیا یعنی ساتھیوں سے مراد کہ ہیومنز ہیومنز میں سے آج تک اس مقام پر کوئی نہیں آیا سوا ایک نوجوان کے اور جو آیا وہ یہیں وفات پا گیا وہ دیکھئے اس کی قبر ہے اور اس کی قبر کی جانے پہ اشارہ کیا تو حضرت ابراہیم خواز کہتے ہیں وہ قبر جو ہے وہ طالعب کے کنارے پر تھی اس کے ارد گرد جو ہے بہت ہی خوبصورت پھول تھے جن میں خوشبو بھی تھی تو میں نے کہا کہ یہ پھول تو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے پھر جن نے کہا آپ کے ساتھیوں اور آپ کے درمیان اتنے دنوں کا اتنے مہینوں کا بہرالے کو اس نے مدت بتائی اتنا فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دون مسافتوں میں سے حضرت ابراہیم خواز جو ہے انہوں نے کون سا ذکر کیا دنوں والا یا مہینوں والا بہرال تو راوی کے قول میں اختلاف ہے کہ کتنا وقت بزرا بہرال حضرت ابراہیم خواز فرماتے ہیں میں نے ان جنوں سے کہا کہ اچھا اس جوان کا کچھ ہم سے حال بھی بیان کرو کہ یہ جوان کیسا جوان تھا وہ تمہارے درمیان آ کے رہا اور یہیں بھی مر گیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہاں تعالیٰ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور محبت کا ذکر کر رہے تھے اس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک شخص ہمارے پاس آیا ہمیں سلام کیا ہم نے جواب دیا ہم نے اس سے دریافت کیا کہ اے نوجوان تم کہا کے رہنے والے ہو تو کہنے لگا میں نیشہ پور کے ایک شہر سے ہوں ہم نے پوچھا اچھا تم وہاں سے کب نکلے تھے اس نے جواب دیا سات دن ہو گئے پھر ہم نے پوچھا تم کو اپنے وطن سے نکلنے کی کیا ضرورت پیش آئی اس نے کہا میں نے اللہ تعالی کا یہ فرمان سورہ زمر کی آیت پڑھی تھی وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو یعنی کہ توبہ کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ وَأَسْلِمُوا لَهُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ پھر تمہاری مدد نہ ہو تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ الْعَنَابَ التسلیم الْعَذَاب ان کے کیا معنی ہیں یہ جو قرآن کی آیت میں ہے الْعَنِيبُ یعنی اس کا مادہ ہے الْعَنَابَ اچھا پھر اس کے اندر وہ اسلیمو ہے یعنی تسلیم سے نکلا ہے اچھا اسی طرح جو ہے اس کے اندر الْعَذَاب ہے تو یہ عَذَابُ یہ جو عَذَاب ہے التسلیم ہے اور الْعَنَابَ ان کے معنی کیا ہے تو اس نے جواب دیا الْعَنَابَ کے معنی تو ہیں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسی کے ہو جاؤ اور اس کے سوا پھر کسی میں دل نہ لگاؤ اچھا بعض روایتوں میں ہیں کہ اصل قصہ جو ہے اس میں التسلیم کا ذکر نہیں ہے صرف کہ الْعَنَابُ کا کیا مطلب ہے تو بہرحال التسلیم کا مطلب جو ہے اس کا مطلب شاید یہی ہوگا کہ اپنی جان پھر اسی کے سپرد کر دینا اور یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالے کے حقیقی ہے تو پھر کہا اور عَذَاب عَذَاب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو جب عَذَاب کا ذکر کیا تو اس نوجوان کے رونکٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اسی وقت ان جنوں کے آکے گر کے مر گیا تو ان جنوں نے حضرت ابراہیم خواز سے کہا کہ پھر ہم لوگوں نے اسے یہی دفن کر دیا اور یہ اس کی قبر ہے اللہ اس سے راضی ہو حضرت ابراہیم خواز فرماتے ہیں کہ ان کے اس عصاف کے بیان کرنے سے مجھے تو بہت تعجب ہوا پھر میں اس کی قبر کے قریب گیا تو اس کے سرحانے میں نے نرگس کے پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ رکھا ہوا دیکھا اور یہ عبارت اس میں لکھی ہوئی تھی حَذَ قَبْرُ حَبِيبُ اللَّهِ یہ اللہ کے دوست کی قبر ہے اور ساتھ اس کے لکھا تھا کہ اس کو اسے اس کی غیرت نے مارا ہے اور ایک اس کے ساتھ ایک اور ورق اور بھی رکھا تھا اور اس پہ الانابہ کا معنی لکھا تھا حضرت ابراہیم خواز فرماتے ہیں جو کچھ لکھا تھا میں نے پھڑا پھر جنہوں نے مجھ سے اس کی تفسیر کے متعلق سوال کیا تو میں نے اس کی تفسیر بیان کر دی وہ بہت خوش ہوئے پھر جب ان کا اختلاف و استراب جاتا رہا تو انہوں نے کہا ہمیں ہمارے مسئلے کا کافی و شافی جواب مل گیا حضرت ابراہیم خواز فرماتے ہیں پھر مجھے نیند آ گئی جب مجھے ہوش آیا اور نیند سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو میں نے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد تنعیم کے پاس اپنے آپ کو دیکھا اور میرے پاس پھولوں کا گلدستہ تھا جو سال بھر اسی طرح باقی رہا پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خط بخط گم ہو گیا اس تمام واقعے کو تمام تفصیلات کو امام عبداللہ یافعی رحمتاللہ علیہ نے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے روض الریاحین اس میں لقل کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ